جہریت اوائیسی کے وزرہ خارجہ اور سلامتی کاؤنسل کے اجلاس آج ہوں گے حافظ تاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ اجلاس کے بعد جو لاحی عمل سامنے آئے گا اس سے مظلوم فلسطینیوں کی مدد ہوگی مستقبل میں فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ ہموار ہوگا اسلامی تعاون کی تنظیم کی اگزیکٹیف کمیٹی کے وزرہ خارجہ کا ورچوال اجلاس آج ہونے جارہا ہے اجلاس میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی جاریت مقبوضہ بیت المقدس میں کشیدگی اور مسجد الاقسام اسرائیلی فوج کے تشدد پر غور کرنے کے ساتھ اسرائیلی جاریت روکنے پر بات چیت کی جائے گی وزیر آزم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہمانگی اور مشرق وستہ حافظ تاہر محمود اشرفی نے کہا کہ وزیر خارجہ پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت کا اس حوالے سے بھرپور موقف پیش کریں گے وائی سی شاہ سلمان کی قیادت میں اہم فیصلے کرے گی پاکستان کے وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب پاکستانی قوم کا پاکستان کی حکومت کا اس حوالے سے بھرپور موقف پیش کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد کے مرکز ارض الحرامین شریفین سے کل انشاءاللہ اس اجلاس کے بعد جو آواز بلند ہوگی جو لا عمل سامنے آئے گا اس سے مظلوم فلسطینیوں کی مدد ہوگی دوسری جانب قوام متعدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس بھی آج ہو رہا ہے اسرائیلی اور فلسطین کے لیے امریکی مندوب حادی امر بھی مسالیت کے لیے تلعبیب میں موجود ہیں